حوام پر مزید بوش نہیں ڈالا جائے گا ٹیکس حدف نوہزار چار سو پندرہ عرب روپے ہی رہے گا نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشات اکتر کی آئی ایم ایف سے مذاکرات پر غیر رسمی گفتگو کہتی ہے وفاقی حکومت اخراجات میں کفائے شواری کی پولیسی اپنائے گی آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے اخراجات میں کمی کر کے بجٹ خسارہ قابو رکھیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ باتچیت مصبت انداز میں آکے پھڑ رہی ہے آئی ایم ایف کو نگران حکومت کے اقدامات پر مکمل فروسہ ہے آرمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے مصبت اثرات پندرہ نویمبر سے ڈیزل آٹھ روپے سستہ ہونے کا امکان پیٹرول دو روپے فی لیٹر سستہ ہو سکتا ہے لائٹ ڈیزل کی قیمت میں سولہ روپے پچاس پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں ساڑھے چار روپے فی لیٹر کمی متوقع ہے قیمتوں کا حتمی فیصلہ وزرعظم انبار الحق کا کریں گے سموک کی وجہ سے پنزاب میں تمام تعلیمی ادارے ہفتے کو بند رکھنے کا حکم لاہور ہائیکوٹ نے سموک کی روک تھام کے لیے فیصلہ سنا دیا جسٹس شاہد کریم میرے مارسی ہے دفاتر میں ہفتے میں دو روز ورپ فرم ہوم کی پولیسی پر عمل کیا جائے عدالت نے سوال کیا کیا حکومت کے پاس صرف یہ حل ہے پورے پنجاب میں چھٹیا کر دیں حالات خراب ہو رہے ہیں مختلف علاقوں سے ویڈیوز آ رہی ہیں عدالت نے شکوپورا، حافظ آباد اور گجاوالا کے ڈیپیٹی کمیسٹرز کو تبدیل کرنے کا حکم بھی دے دیا توہی نے عدالت کے نوٹس بھی جاری ڈی جی انوائرمنٹ کو فوری طور پر تبدیل کرنے کا حکم بھی دے دیا موسیقی